ماظرین چینل اخت انفرمیشن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ڈراما سیریل فاسق کے آج کے اپیسوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ کو علم ہے کہ مطاہر کی شادی فاطمہ سے ہو جاتی ہے حالانکہ عمیر چاہتا تھا کہ اس کی شادی فاطمہ سے ہو جائے لیکن عمیر کی غلط حرکتوں کی وجہ سے فاطمہ نے اسے شادی سے انکار کر دی ہے بار صورت مطاہر کی شادی فاطمہ سے ہوگی اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سائمہ جو کہ فاطمہ کی ساس ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ بزار سے کچھ لے آؤ جس پر فاطمہ ایگری ہو جاتی ہے کہ وہ بزار سے گھر کا سوان لینے چلی جاتی ہے جب وہ جا رہی ہوتی ہے بزار تو رستے میں اس کو چکر آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہاں پہ عمیر پہنچ جاتا ہے عمیر جب دیکھتا ہے کہ یہ تو فاطمہ ہے تو وہ جلدی سے گھر سے اترتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ فاطمہ کیا ہوا کہتی کچھ نہیں چکر آ گئے ہیں عمیر فاطمہ کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اس کو اسپیٹ لے جاتا ہے ڈاکٹر کو چکر آتا ہے ڈاکٹر اس کو چکر کرتی ہے تو اسے کہتی ہے دو میٹ کہ بعد رپورٹ آئے گی پھر پتا چلے گا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اسی دوران عمیر جب ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آتا ہے تو اس کو انیکہ کا فون آ جاتا ہے انیکہ اس سے پوچھتی ہے عمیر تم کہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں فاطمہ کو لیکے اسپیٹل آیا ہوں فاطمہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اسی دوران ڈاکٹر کمرے سے باہر آتی ہے تو عمیر سے پوچھتی ہے کیا تم فاطمہ کے اسپینڈ ہو تو وہ کہتا ہے نہیں میں اسپینڈ نہیں ہوں اس کا کزن ہوں جس پر ڈاکٹر اسر کہتی ہے کہ پرشانی کی بات نہیں ہے فاطمہ امید سے ہے اور تمہیں ان کی دعائی کا خاص خیار کھنا پڑے گا یہ کہہ کہ ڈاکٹر تجلی جاتی ہے لیکن یہ ساری باتیں انکہ سن لیتی ہے انکہ کے شیطانی دماغ کے اندر ایک پلین آتا ہے کہ کیوں نہ یہ بات مطاہر کو بتائی جائے تاکہ مطاہر اور فاطمہ کے دل کے اندر مطاہر کا دل فاطمہ سے کھٹا کیا جائے وہ مطاہر کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ فاطمہ تو امید سے ہے اور عمیر اس کو وہ لے کے ہسپیٹل گیا تھا مطاہر کہتا ہے کہ میرے تو یہ نوٹس میں بات ہی نہیں ہے لیکن انکہ کہتی ہے حیران ہے کہ سب سے پہلے عورت اپنے مرد کو یہ بات بتاتی ہے کیونکہ وہ ہی اس کے قریب ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ فاطمہ کے قریب تم نہیں عمیر ہے اس نے سب سے پہلے پتھات اسی کو بتائی جس کے پر مطاہر کو غص آتا ہے جب وہ غصے سے گھار آتا ہے تو وہ فاطمہ سے بڑے غصے سے بات کرتا ہے کہ تمہیں پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا نہ کہ عمیر کو جس پر فاطمہ اسے ساری بات بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن عمیر سننے کو تیار نہ تھا اسی دوران انکہ بھی گھار پہنچ جاتی ہے اور کسی طریقے سے اپنی بھپو کو فاطمہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کچن میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے بے بھپو بات یہ ہے کہ اگر فاطمہ پریگنٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بیڈریس دے دی جائے پریگنٹسی کے اندر بھی لوگ کام کرتے ہیں میں جب بھی آتی ہوں تم پہلے بھی کام کر رہی ہوتی تھی اور اب بھی کام کر رہی ہو تو فاطمہ کہنے کا تجھے کیا فیدہ ہوا یہ بات اس کے دماغ میں آ جاتی ہے اسی دوران مطاہر بھی آتا ہے تو وہ کچھ کپڑے لے کے آتا ہے مطاہر کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ یہ بچے کے کپڑے ہیں یہ کہہ کہ مطاہر تو اندر چلا جاتا ہے لیکن انکہ اسے کہتی ہے اپنی بپو کو کیا مطاہر نے آپ سے اجازت لی یا آپ سے پوچھا کہ بچے کے کپڑے لے کے آنے ہے جس پر سائمہ کہتی ہے نہیں جس پر انکہ اسے کہتی ہے کہ دیکھ لو یہ ٹیم بھی آنا تھا کہ مطاہر آپ کی اجازت اور آپ کی مشرے کے بغیر ہی کپڑے لارا ہے اس کی بپو سائمہ کو گس آتا ہے وہ کمرے میں جاتی ہے اور جا کے مطاہر کو اچھی خاصی سنا دیتی ہے کیا میرے گھر میں یہ کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر کپڑے بھی لے کے آؤ اور مشرہ بھی نہ کرو جس پر مطاہر سے کہتا ہے کہ ہمیں اب میں نے کپڑے لے کے آنے اس میں آپ سے کیا مشرہ کرو اور دوسرا یہ فاتحہ مجھے نہیں کام مجھے خود اچھے لگے تو میں لے آیا اس لیے بات پا گئے نہ بڑھاؤ یہ سائمہ جب یہ سنتی ہے تو باہر آ جاتی ہے انیکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ دل میں سائمہ کے دل میں آگ لگا کے گھر آ جاتی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انیکہ کو اس سے کیا ملے گا جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچو گے تو برا ہی ہوتا ہے حالانکہ دیکھو امیر فاطمہ کے بارے میں برا سوچتا تھا تو اس کا کتنا برا ایکسینٹ ہوا اللہ نے اسے بچایا اب وہ نیکی کرا پہ آ جاتا ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اس کو سجدے کی ہمت ہٹا دیتا ہے تو اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اللہ کو راضی کر لو اپنی آخرت سمار لو جاؤ جس پر امیر کا باپ سوچ پر پڑھ جاتا ہے کہ ہم دنیا داری میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں لیکن اللہ کو سجدہ دینے کے لئے ہمارے پس ٹائم نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ دنیا میں جو آپ نے کرنا ہے وہ ہی آپ نے بونا ہے اسی کا عجر ملنا ہے فاطمہ اگر انلہ سے راضی ہے اور انلہ سے مطلب مانگتی ہے اللہ اس کی فاطت بھی کر رہا ہے انیکہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جس گھر کے اندر آگ لگا رہی ہے اس آگ میں وہ خود جلے گی نہ کہ فاطمہ چینل اچھا لگے تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نیکسٹ اپیسوڈ کا انتظار کریں دیکھتے رہیں چینل اختر انفرمیشن